بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے اچیومنٹ آف جنیٹک انجینئرنگ جنیٹک انجینئرنگ کی جو اب تک کی اچیومنٹس ہیں وہ ہیں جنیٹکلی موڈیفائیڈ گروپس جنیٹکلی موڈیفائیڈ اینیمل اور ڈیفرنٹ ہیومن ان اینیمل ڈیزیزز کا کیور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنیٹکلی موڈیفائیڈ گروپس جنیٹک انجینئرنگ کے تھوہ سویا بین کارن ٹیمیٹو اور کارٹن کروپ کی نیو ورائیٹیز پروڈیوس کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ورائیٹیز ہیں کروپس کی یہ ہربی سائیڈ ریزیسٹنس ہیں ہربی سائیڈ ریزیسٹنس ہونے کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے جو ہربز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جڑی موٹیاں ہوتی ہیں جو کہ کروپس کے ساتھ گروہ کرتی ہیں ہربی سائیڈ جب جو ویڈ کلرز یا کیمیکلز ان کے اوپر سپریے کیا جاتے ہیں ان ویڈز کو کل کرنے کے لیے تو جب انہیں سپریے کیا جاتا ہے تو وہ ہربز کے ساتھ ساتھ ان کراپس کو بھی ڈسٹرائی کر دیتے ہیں تو اب ان جنیٹک انجینئرنگ کے تھوہ ایسی کراپس پروڈیوس کی جاری ہیں جو کہ کیا ہیں ہربی سائیڈ ریزیسٹنس کراپس ہیں یعنی ان ہربز کا کراپ کو کوئی نقصان نہ ہو وہ صرف ہربز کو کل کریں تھرڈ پوئنٹ ہے پیسٹی سائیڈ ریزیسٹنس فریٹیز آف کورٹن کون این رائس پیسٹ کہا جاتا ہے کسی بھی ایسی کریچر کو جو کہ پلانٹ بھی ہو سکتی ہے ویڈ بھی ہو سکتی ہے انسیکٹ بھی ہو سکتی ہے اور انیمل بھی ہو سکتے ہیں یہ جو ہے وہ کراپس کو ڈسٹرائی کرتے ہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے پیسٹ کو کل کرنے کے لیے پیسٹی سائیڈ کی جاتے ہیں ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ جو کہ پیسٹ کو کل کریں لیکن پیسٹ کے ساتھ ساتھ وہ کراپس کو بھی ڈسٹرائی کرتے ہیں تو ایسی جو ہے وہ ورائیٹیز کراپس کی پروڈیوز کی جا رہی ہیں جس میں جو کہ پیسٹ ریزیسٹنس ہوئی یعنی پیسٹی سائیڈ کا ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہ ہو جو پیسٹی سائیڈ ان کے سپریے کیے جائیں وہ صرف پیسٹ کو کل کریںinhas فورث پوائنٹ ہے وائرس ریزیسٹنس بریٹیز آف ٹبیکو اینڈ ٹیماتو ٹیمیٹو اور ٹیمیٹو کی وائیرس ریزیسٹنس بریٹیز پروڈیوز کی جارہی ہیں یعنی وائیرس کا ٹیمیٹو اور ٹیمیٹو کی کروپ کے اوپر ایفیکٹ نہ ہو فیفت پوائنٹ ہے نیوٹریسن ویلیو آف کروپس حیز بین ایمپرووڈ نیوٹریسن ویلیو آف crops has been improved کا کیا مطلب ہے کہ crops کے اندر protein content کو carbohydrate content کو vitamin کو ان چیزوں کی production کو increase کیا جائے جیسے کہ ہمارے پاس example دی جاتی ہے golden rice کی golden rice جو rice کی variety ہوتی ہے rice میں ایک gene insert کی گئی ہے جو کہ beta carotene کو code کرتی ہے beta carotene جو ہے وہ basically precursor ہوتا ہے vitamin A کا تو اس genetic engineering کے تھو اب golden rice کی جو variety ہے اس میں جو vitamin A ہے اس کی gene کو introduce کیا گیا ہے یعنی اس کو لینے سے vitamin A بھی جو ہے وہ human کی body میں enter ہوتا ہے اس کے بعد genetically modified ایسے plants produce کیا جا رہے ہیں جو کہ nitrogen کو convert کرتے ہیں into the nitrates کچھ ایسے plants ہوتے ہیں جیسے beans ہو گئی peas ہو گئی ان کے پاس nitrogen fixing bacteria ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس ایک mutual association ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے root nedules root nedules کے through nitrogen کو fix کرتے ہیں اور nitrogen کو nitrates میں convert کرتے ہیں اور plants جو ہے وہ اس کو amino acid بنانے کے لیے use کرتا ہے اب جو ہے وہ genetic engineering کے through ایسے plants جو ہے وہ زیادہ amount میں produce کیے جا رہے ہیں جو کہ nitrogen کو خود fix کریں into the nitrates second ہمارے پاس point ہے genetically modified animals یعنی ایسے animals produce کے جا رہے ہیں جن کے traits جو ہیں better ہوں یعنی اگر ہم cattle کی بات کریں تو ان کے اندر milk yielding اور meat production جو ہے وہ بہتر ہو تو اس کے لیے جو techniques use کی جا رہی ہیں وہ ہے cloning اور selective breeding cloning کے through asexually جو ہے وہ copies produce کی جا رہی ہیں ان animals کی جن کے اندر better characteristics جو ہیں پائی جاتی ہیں اور selective breeding کے through ایسے cattle کی reproduction فردر کرائی جاتی ہے جو کہ جن کے اندر milk production بھی زیادہ ہو اور meat production بھی زیادہ ہو selective breeding جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ایسے kettles کو select کیا جاتا ہے جن کے اندر milk yielding اور meat production زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی ہی further reproduction کی جاتی ہے تاکہ انہی جیسے copies یا انہی جیسے organisms زیادہ پروڈیکٹس جو ہے وہ لی جاتی ہیں ڈیزائر پروڈیکٹس اگر ہم ایک example لے سکتے ہیومن گروت فیکٹر کی جو ہیومن گروت ہارمون ہوتا ہے اس کو کیٹلز کے اندر انٹروڈیوز کرائے جاتا ہے اس کی جین اور اس کی پروٹین جو ہے وہ اس کے milk میں ایکسپریس ہوتی ہے تو جب کیٹلز سے milk ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نیچرلی اس کی milk کے اندر ہیومن گروت ہارمون جو ہے وہ پائے جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیومن پوائنٹ کی کیسے ڈیفرنٹ ڈیزیزز کو کیور کرنے کے لیے جنیٹک انجنیئرنگ کو یوز کیا جا انسیولین کی کمی ہو جائے ہیومن کی باڈی کے اندر تو گلوکوز کا لیول انکریز ہوتا ہے اور گلوکوز کا لیول انکریز ہونے کی وجہ سے ڈیابیٹیز کنڈیشن اپیر ہوتی ہے جسے شگر کہا جاتا ہے دوسری چیز اس کے تھرہ ویکسین پروڈیوس کی گئی ہے ہیپیٹائیٹس بی کے لیے ہیپیٹائیٹس بی جو ہے وہ بیسیقی انفلمیشن آف لیور کو کہا جاتا ہے اور اس کی ویکسینیشن پروڈیوس کرنے کے لیے جنیٹک انجینیرنگ میں ییسٹ کو یوز کیا جاتا ہے اور ییسٹ کے اندر ہیپیٹائیٹس بی وائرس سے ایک پروٹین دی جاتی ہے اور اس پروٹین کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے انٹو ہیسٹ اور جب اس کی فردر کوپیز بنتی ہیں وہ پھر اس کو ایزا ویکسین یوز کیا جاتا ہے ہیومن گروت ہارمون تو ٹریٹ دا ڈوارف ریزم جو ہے اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جس میں آرگینیزم کی جو گروت ہے وہ پروپرلی نہیں ہوتی اس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو جو جنیٹک فیکٹر ہے جنیٹک انجنیئرنگ ہے اس کے تھوہ ہیومن گروت ہارمون کو بھی پروڈیوس کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایسی پروٹین پروڈیوس کی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو ایسے میڈیسن جو ہیں وہ پروڈیوس کی جا رہی ہیں جو کہ فارم اینیمل کے جو ہے ڈیزیز ان کو کیور کرتی ہیں اور فارم اینیمل کی جو سب سے کامن ڈیزیز ہے وہ ماؤت این فوٹ ڈیزیز ہوتی ہے ماؤت این فوٹ ڈیزیز جو ہے وہ ایک وائرس کی جیسے ہوتی ہے جس ایم ایف ڈی وائرس کہا جاتا ہے اور اس کے لئے پروڈیوس ہونے والی ویکسین جنیٹکلی انجنیئرنگ سے پروڈیوس ہونے والی پہلی ویکسینیشن تھی کسی بھی ڈیزیز کے لئے اور یہ انتہائی سیکسسفل جو ہے وہ میڈیسن ہے for the treatment of mouth and food ڈیزیز ماؤ اور food ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب یہ وائرس اٹیک کرتا ہے کسی بھی اینیمل کو تو اس کے ماؤ میں اور اس کے ہوف کے اندر بلیسٹرز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اس کی جو اپورتن رول ہے